یہ عید کا دن تھا جب ہماری پھوپو ڈنمارک سے واپس وطن آ رہی تھی پانچ سال بعد اس کی واپسی تھی لہٰذا ہماری ساری فیملی ائرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے کے لئے گئی ائرپورٹ پر آتے ہی پھوپو کی نظر ہمارے پھٹے پرانے کپڑوں پر پڑی تو حیران ہوئی کہنے لگی پچھلے پانچ سال میں کچھ نہیں بدلا پھوپو نے میری ماں سے کہا کہ تمہاری سات بیٹیاں ہیں سب کی شادی کرنی ہے سات بیٹیوں کا جہیز جمع کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں لہٰذا اپنی بڑی بیٹی کو میرے ساتھ ڈنمارک بھیج دو میں اسے جاب پر لگوا دوں گی مہینے کے پانچ سے سات لاکھ روپے آسانی سے کما سکے گی میں اپنی بہنوں کی خاطر پھوپو کے ساتھ ڈنمارک چلی گئے ڈنمارک میں کچھ عرصہ بعد میری ایک ریسٹورنٹ میں جاب لگ گئے ریسٹورنٹ میں ایک لمبے قط کا آدمی تھا جو کہ ایک باورچی تھا اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا میں کافی کوشش کرتی کہ اس سے دور رہوں لیکن وہ میرے قریب آ جاتا پورے سٹاف کی طرف سے مجھے یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اس شخص سے دور رہنا کیونکہ اس کی گندمی رنگ کی خوبصورت لڑکیاں اسے پسند ہیں ایک دن اس باورچی نے بڑے ہی چلاکی سے کچن میں آگ لگا دی پورا سٹاف آگ بجانے کے لیے جمع ہوا مگر میں آگے نہ گئی باورچی نے تنہائی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اٹھایا اور ریسٹورنٹ کے غسل خانے میں لے گیا میں نے شور کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرے موں پر کپڑا بان دیا اور کہنے لگا کہ باہر آگ لگی ہے ادھر میرے اندر بھی آگ لگی ہے جب تک کچن کی آگ نہیں بجھتی تم میرے اندر کی آگ بجھا دو میں نے اس کی بری نیت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے میرا نام ناہید ہے اور میرا والد ایک ریٹائر افسر کا ڈرائیور ہے آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ اپنی تھاٹ بات پر لگا دیتا ہے ہمارے گھر والوں کی اسے کوئی پرواہ نہیں زیادہ تر وہ افسر لوگوں کے ساتھ گھومتا ہے ان کے خدمت میں ہر وقت مصروف رہتا ہے ہم نے اپنا بچپن ماں اور باپ کی لڑائی دیکھ کر ہی گزارا ماں باپ آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا کرتے اور لڑائی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ماں کہتی تھی کہ میری ساتھ بیٹیاں ہیں ان کے اخراجات ہیں کچھ بیٹیاں سکل جاتی ہیں اس کے علاوہ باقی بھی گھر کے کافی اخراجات ہیں تم وہ خرچہ ہمیں کیوں نہیں دیتے اور ابا یہی کہتے تھے کہ میں خرچ دیتا ہوں جتنا تم لوگوں کو ضرورت ہے اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ضرورت سے بہت کم خرچ ماں کو ملتا بہنوں میں میں اور رمشاہ سب سے بڑی تھی ہم اکثر آپس میں یہی گفتگو کرتی تھی کہ ابا ہمارا خیال کیوں نہیں رکھ دے کیا ہم ان کی سگی بیٹی نہیں ہیں کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ کوئی باپ ایسا سلوک کر سکتا ہے خود تو عیاشی کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور ادھر ہم سوکی روٹی کھا کر سو جاتی ہیں مجھ سے زیادہ رمشاہ کو گھر والوں کی چھوٹی بہنوں کا بہت احساس تھا وہ بہت حساس طبیعت کی تھی ماں کو کسی طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی اکثر وہ ماں کو تسلی دیتی اور یہی کہتی کہ میں جاب کروں گی آپ کی یہ پریشانی جل دور ہو جائے گی رمشاہ کی باتیں سن کر ماں کو تسلی ہو جاتی وہ پرسکون ہو جاتی لیکن یہ صرف باتیں تھی کیونکہ اس بے رسگاری کے دور میں اچھی جاب کا ملنا بہت مشکل بات تھی اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے جاب حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ترین بات تھی ہماری جائنٹ فیملی تھی میرے بابا تایا سب اکٹھے رہتے تھے تایا جان میرے باب سے زیادہ کماتے تھے اور اپنی اولاد پر اچھا خاصا خرچ کرتے تھے ہر ماں ان کے لیے اچھے اچھے گفت لے کر آتے اس کے علاوہ جوتے کپڑے بھی ہم لوگوں سے بہت اچھے ہوتے تھے جب میری تائی سالن بناتی تو اس میں پانی بالکل کم ڈالتی جبکہ ہمارا یہ حال تھا کہ ہانڈی میں اتنا زیادہ پانی ڈالا جاتا کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ سالن ہے یا پھر شربت ان کے اچھے اچھے کپڑے دے کر ہم بہنیں احساس محرومی میں مبتلا ہو جاتی ہمارا والد تھا ہم ان کو بد دعا تو نہیں دے سکتے تھے لیکن دل میں یہ حسرت ضرور تھی کہ کاش اببا کو ہمارا خیال ہوتا کاش ہم اچھے کپڑے جوتوں اور اچھی خوراک کے لیے نہ ترستے ماں نے کئی بار اببا سے کہا کہ کم از کم اتنے پیسے تو دے دو کہ بچے ٹھیک سے کھانا کھا پائیں مگر وہ ہمیشہ یہ بات کہتا کہ پیسے درختوں پر نہیں لگتے میں تم لوگوں کو اتنی آیاشی نہیں کرا سکتا مطلب بنیادی ضروریات کو بھی میرا باپ آیاشی کو نام دے رہا تھا اور باقی رہی تائی تو وہ ہمیشہ اببا کو میرے خلاف بھڑکاتی اور اس کی کوشش دی کہ ان کے لڑائی جھگڑا ہو اور اببا میری ماں کو بے زد کرے پتہ نہیں کیسی عورت تھی لیکن ایسا کرنے پر اسے دلی تسکین محسوس ہوتی تھی میں اور رمشہ اکثر ماں سے کہتی تھی کہ آپ نے کیسے آدمی سے شادی کی جن کو اولاد کے بنیادی حقوق ادا کرنے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کلا سکتا جب ماں ہماری یہ بات سنتی تو کہتی کہ اپنی بکواس بند کرو اگر کسی طرح بھی یہ بات تمہاری تائی نے سن لی تو پتہ نہیں تمہارا کیا حشر ہوگا وہ پہلے ہی کوشش میں ہے اور اوپر سے تم ایسی باتیں کر رہی ہو جب کبھی کبھی تائی ہماری ماں سے ایسی بات کرتی تو ہم اپنی تائی سے یہی کہتے تھے کہ آپ کی تو قسمت اچھی ہے کہ آپ کا شہر ہمارے باپ کی طرح نہیں کاش آپ کا شہر ہمارے باپ کی طرح ہوتا تو آپ کو لگ بتا جاتا کہ کیسے گھر چلایا جاتا ہے تائی ہماری یہ بات سن کر اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف حیرت سے دیکھتی اور تنزیہ لہجے میں کہتی کہ عجیب بات ہے اولاد کی عجیب تربیت کی ہے تم لوگوں نے اتنی آزاد خیال لڑکی ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں کیسی بات کرتی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ساری زندگی خود بھی ناشکری عورت رہی ہو اور اپنی بیٹیوں کو بھی ناشکرا پن سکھا رہی ہو ان کی یہ بات سن کر ماں ہمیشہ خاموش ہو جاتی اور ان سے زیادہ بحث نہ کرتی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی بحث کرتی تو اببہ ماں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا بس انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمیں اببہ سے نفرت ہو چکی تھی ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اببہ ہمارا خیال بلکل نہیں رکھتے اور میری ماں کو اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ تم نے بیٹیاں پیدا کیوں کی ان تمام حالات کے باوجود باجی مجھے صبر کی تلقین کرتی اور کہتی فکر مت کرو ایک نہ ایک دن ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے یہ محرومی زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی وہ میری خویشات کا خیار رکھتی تھی جیسا کہ باربی ڈول اسے پتا تھا کہ میری سب سے بڑی خویش یہی ہے کہ باربی ڈول مجھے مل جائے لیکن اببہ نے تو کبھی وہ مجھے خرید کر نہیں دی اور تائی کی بیٹیاں ہمیشہ باربی ڈول کے ساتھ کھیلتی تھی اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کی اور پھر ان پیسوں سے مجھے باربی ڈول خرید کر دی کیونکہ اصل میں یوں ہوا تھا کہ باربی ڈول خریدنا میرا خواب تھا اور اببہ مجھے یہ خرید کر نہیں دے رہے تھے تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی باربی ڈول چوری کی تھی تائی کی بیٹی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میری باربی ڈول اس نے چرائی ہے تو تائی نے ہمارے گھر کی تلاشی لی ہمارے کمرے کو غور سے دیکھا ایک ایک چیز چھان ماری تو اچانک میرے بیگ میں باربی ڈول برامد ہوئی تو تائی نے مجھے بہت بیزت کیا میری تو خیر تھی لیکن اس نے میری ماں کو گالیاں دی یہی بار بار کہہ رہی تھی کہ چور ماں کی چور بیٹیاں ہوئیں اور پھر ان باتوں کی وجہ سے امی اور تائی کی لڑائی شروع ہو گئی ان حالات کو دیکھتے ہوئے باجی نے اپنی پاکٹ منی جو اس نے جمع کر رکھی تھی اس نے اس میں سے مجھے بار بی ڈول خرید کر دی اس رات جب میں نے تائی اور امی کی لڑائی دیکھی اور جس طرح وہ باتیں میری ماں کو سنا رہی تھی تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی چیز نہیں چوراؤں گی کیونکہ اس وجہ سے میری ماں کو باتیں سننا پڑیں گی باجی رمشاہ کو گھر کے حالات کا بہت احساس تھا اس لیے میٹرک کا اقزام جیسے ہی کلیر کیا تو اس نے جاب کرنے کی ٹھان لی مختلف جگہ پر اپلائی کیا پرائیویٹ سکولو میں بھی ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا لیکن تنخواہ بہت کم تھی لیکن اس کے بعد ایک معقول تنخواہ کی آفر ہے ایک کپڑوں کی بوٹیک تھی جس میں ریڈی میٹ کپڑے فروخت ہوتے تھے اور ان کو ایک لیڈی سیلزمن کی ضرورت تھی جس طرح میری بہن کو سیلیکٹ کیا کیا کہ کسی طرح اگر اببہ کو ریمشا کی جاب کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ ماں کو ہی مارے گا اور پھر ہوا بھی ایسا جس طرح اببہ کو ریمشا کی جاب کے بارے میں پتا ہوا تو اس نے اسی رات ماں کو مارا لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر کتنی زیادہ حمد آگئی میں اببہ کے سامنے آئی اور میں نے کہا میں یہ مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ ماں کو اس طرح مارے اگر آپ کو ریمشا کی جاب پر اتنا ہی اعتراض ہے تو لائیں ہمارا خرچہ ہمیں اپنا خرچہ دیں تاکہ ہم بھی انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں اچھے اچھے کپڑے پہن سکیں اچھے جوتے ہوں کیا آپ کو کبھی اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اب جوان ہو چکی ہیں اگر وہ ٹوٹی ہوئی جوتی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گی تو معاشرے میں ان کا کیا مقام ہوگا جب ہم یہ کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں تو لوگ عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کا باپ تو زندہ ہے لیکن زندہ لاش ہے جن کو اپنی اولاد کا کوئی احساس نہیں تو ہمیں وہ خرچ دیں کہ ہم اپنا وجود چھپانے کے لئے کپڑے خرید سکیں اب میری باتیں سن کر اببہ حیران ہوا اسے کسی طرح بھی یہ باتیں امید نہیں تھی کہ ہم کریں گے وہ میری ماں کو برا بھلا کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اب ان کے جانے کے بعد میں نے ماں کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس صورتحال کا فیدہ تائی اٹھاتی وہ محلے کی عورتوں کے کان برتی کہ ان کی بیٹیاں آزاد خیال ہیں کما کما کر ماں کو پیسے دے رہی ہیں محلے والی عورتیں ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی تھی جس کی وجہ سے ایک دفعہ ماں نے رمشاہ کو جاب کرنے سے منع کر دیا رمشاہ کے پوچھنے پر ماں نے کہا کہ میں تمہارے رشتے کے لیے ادھر ادھر باتیں کر رہی ہوں اور اچھا رشتہ تلاش کر رہی ہوں لیکن تمہاری جاب کو لے کر عورتیں ہم پر بڑی عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں تنزیہ فکریں کستی ہیں اور تمہاری تائی پتہ نہیں ان کو کیا آئے کہ کان برتی ہے وہ تم سے بدل ہو چکی ہے اب پہلے مجھے جہاں بھی تمہارے رشتے کے بارے میں امید تھی اب وہاں بھی کوئی امید نہیں رہی رمشاہ نے ماں سے کہا ماں جی آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں جہاں نصیب ہوگا میرا رشتہ وہاں تے ہو جائے گا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے میں کام کرنا چھوڑ دوں اببا کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور میں گھر کی خاطر جاب کر رہی ہوں میں کوئی آیاشی تو نہیں کر رہی ماں کا دکھی دیکھ کر اگلے دن ہی رمشاہ بازار گئی اور ماں کے لئے اچھا سوٹ لے کر آئی اس کے علاوہ میرے لئے بھی جوتے غریدے ماں نے جب نئے کپڑے دیکھے تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اب ماں کے کپڑوں کے یہ حالات تھے کہ اتنے گل سڑ چکے تھے کہ اگر ان کو ہاتھ بھی لگایا جاتا تو اس جگہ سے پھٹ جاتے اور ان حالات میں ماں کے لئے نیا جڑا کسی نعمت سے کم نہیں تھا رمشاہ ماں کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہوا کرتی تھی مجھے آج تک یاد ہے جس دن ماں کے لئے نیا جڑا لائی تھی تو ماں کے چہرے کو خوش دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے رمشاہ باجی اچھی سلائی کرتی تھی لہٰذا رات و رات ہی اس نے میرے اور ماں کے لئے جڑا سی لیا اور کہا کہ اب ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں اب ہم اچھا کھائیں گے اور اچھا پہنیں گے اور ابا اگر ہمیں تنخواہ کا حصہ نہیں بھی دیں گے تو ہمارا پھر بھی گزارہ چل جائے گا اس کے بعد جلد ہی رمشاہ باجی کے کہنے پر ماں نے اپنا کچن تائی سے علیدہ کر لیا اب آہستہ آہستہ ہمارے حالات بدل رہتے مگر آمدھن اتنی نہیں تھی کہ رمشاہ باجی مجھے آگے پڑھنے دیتی کیونکہ اب بھی رمشاہ باجی کے طرح میں جوب کرنا چاہتی تھی لیکن باجی نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تجھے کسی طرح بھی تعلیم کو روکنا نہیں چاہیے جاری رکھیں تاکہ کل کو تمہاری مجھ سے بھی اچھی جاب لگے کم تعلیم ہونے کی وجہ سے معمولی جاب ملتی ہے جبکہ عالی تعلیم میں اچھی جاب کے چانسس موجود ہیں اگلے دن خبر ملی کہ پھوپو لندن سے واپس آ رہی ہیں ان کا بہت بڑا اچھے گھر میں رشتہ تے ہوا تھا اور پھوپو کا شور انہیں لے کر لندن چلا گیا تھا ان کا ادھر کاروبار تھا کھاتی پیتے لوگ تھے پانچ سال بعد پھوپو وطن واپس لوٹ رہی تھی تو ائرپورٹ پر ہم اسے رسیب کرنے کے لیے اور استقبال کے لیے گئے تایا اور تائی بھی ساتھ موجود تھے جیسے ہی پھوپو وطن پہنچی تو ہم نے ان پر پھول برسا ہے ان کا شاندار استقبال کیا پھوپو نے ہمارے کپڑے اور ہمارے حالات کو دیکھ کر حیران ہوئی اور ماں کو اکیلے میں کہا کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اور اپنی بیٹیوں کی بھی حالت دیکھو پانچ سال گزر چکے ہیں لیکن تمہارے حالات میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ آئی ماں نے پھوپو سے کہا کہ تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ آپ کے بھائی کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے ساری تنخواہ وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جبکہ ہمیں بہت کم پیسے دیتے ہیں رمشاہ بھی جاب کر رہی ہے لیکن تنخواہ بہت معمولی ہے ان حالات میں آپ خود بتائیں کہ ہم کیا کریں پھوپو تھوڑی دیر خاموش رہی پھر اس کے بعد اس نے ماں سے کہا کہ دیکھو میری بات غور سے سنو اس خاندان کا میں بھلا چاہتی ہوں لہٰذا اگر تم چاہو تو اپنی بڑی بیٹی رمشاہ کو میں اپنے ساتھ لندن لے جا سکتی ہوں اور اس کی اچھی جاب بھی ہو جائے گی پھر تمہارے حالات بدل جائیں گی بیٹیاں گھر میں بیٹی ہیں ان کی شادی جہیز کا خرچہ تمہارے بس سے باہر ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو ان کے سر کے بل سفید ہو جائیں گے اور شادیاں ممکن نہیں ماں نے جب یہ سنا تو کہا کہ مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں لیکن آپ اپنے بھائی سے اجازت لے لیں اس کے بعد پھوپو نے اببا سے بات کی تو اببا نے بھی بلکل اعتراض نہ کیا کیونکہ اببا ویسے بھی ماں اور ہمارے معاملات میں اتنے زیادہ فکر مند تھے ہی نہیں رمشہ باجی بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ پھوپو کے ساتھ لندن چلی جائے اور ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں اس کے بعد رمشہ کا ویزہ بن گیا اور وہ پھوپو کے ساتھ لندن چلی گئی اگلے مہینے ہی پھوپو نے ہمارے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ روپے بھیجے اور کہا کہ یہ رمشہ کی پہلی سیلوری ہے ماں نے جب اتنے سارے پیسے دیکھے تو حیران ہو گئی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اتنے سارے پیسے اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھتی اور طریقے سے خرچ کرتی سب سے پہلے ماں نے گھر کا پورشن جو خراب تھا اس کو ٹھیک کروایا رنگ روغن کیا اور اس کے علاوہ سہن بھی پکا کروایا تائی نے جب ہمارے حالات بدلتے ہوئے دیکھے تو وہ بھی حسد سے جلنے لگی اور محلے کی عورتیں جب پہلے امی پر اور میری بہن رمشا پر باتیں کرتی تھی اب وہ ہماری دوست بن چکی تھی اور ماں کے سامنے بیٹھ کر تائی کے گلے کرنا شروع کرتی اور اس کے بعد ماں نے گھر کے لیے نئے برتن خریدے کیونکہ جب بھی کبھی مہمان آتے تھے تو ہم تائی سے ہی برتن لیتے تھے میرے اور میری بہنوں کے لیے زیورات بنائے اور اچھے کپڑے خریدے دل ہی دل میں میں اپنی بہن رمشا باجی کو دعائیں دیتی تھی جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے حالات بدل چکے تھے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی رمشا باجی کے لیے ہمارے دل میں عزت پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی کیونکہ وہی لڑکی تھی جس نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے یہ قربانی دی تھی ایک عورت کے لیے پردیش اتنا آسان نہیں ہوتا اور عمشا باجی کو میں اچھے طریقے سے جانتی تھی وہ تو ایک رات بھی گھر سے باہر گزارنا بہت عیب سمجھتی تھی لیکن آج ہماری خاطر وہ پردیش میں کما رہی تھی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بدل سکیں اب حیرت کی بات تو یہ تھی کہ تائی کا رویہ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو گیا تھا اب ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں تائی سے زیادہ ہمارا دوست اور کوئی موجود نہیں ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے تائی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا یہی سوچ رہی تھی کہ بہت سارا جہیز ملے گا مگر امی نے تائی کو انکار کر گیا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں میری بیٹی ساری زندگی کواری بیٹھی رہی گی لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہیں کروں گی اس نے رشتے سے صاف انکار کر دیا اس کے کچھ ہی دنوں میں میرا ایک اچھی فیملی میں رشتہ آیا لڑکے کا نم سجاد تھا ایک کامیاب تاجر تھا ماں بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا خواب تھا کہ میری بیٹیوں کے اچھے گھرانوں میں شادیاں ہوں جس قسم کی محتاجیاں میری ماں نے دیکھی کسی صورت اپنی اولاد کے لیے وہ نہیں چاہتی تھی سجاد بہت اچھا لڑکا تھا اس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے ہیرے کی انگوٹی گفٹ کی یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی مجھے بار بار رمشا باجی کی یاد آ رہی تھی کاش وہ ہماری شادی میں شرکت کر سکتی لیکن اس کے بعد مجھے خوشی اس بات کی ہوئی جب سجاد نے کہا کہ ہانیمون کے لیے تمہیں کہاں جانا پسند کرو گی میں نے کہا جہاں آپ کا دل کرے وہ کہنے لگے میں ہانیمون کے لیے تمہیں بیرون ملک کسی بھی ملک لے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مرضی تمہاری ہوگی تمہاری خواہش کے مطابق جب میں نے یہ سنا تو میں نے لندن جانے کا اظہار کیا کہ اس بہانے میں اپنی بہن سے مل لوں گی ہم ہانیمون کے لیے لندن گئے تو پتہ چلا کہ پھوپو لندن سے ڈنمارک شفٹ ہو چکی تھی سجاد چونکہ یہ بات جانتا تھا کہ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں اور میرا اداس چہرہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے لہٰذا لندن سے ڈنمارک کے لیے روانہ ہوئے سب سے پہلے ہم نے رمشا کو سرپرائز دینا چاہا اس لیے ہم نے وہاں پہنچ کر اس کے لیے بہت سی شاپنگ کی شاپنگ کر کے جیسے ہی ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے پیرونتلے زمین نکل گئی کیونکہ ایک عورت کے لوگ جمع تھے وہ شاید بھی ہوش ہو کر سڑک پر گر چکی تھی میں نے جا کر دیکھا تو اس کے سر پر بال نہیں تھے گنجی عورت تھی غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن رمشا تھی حالات کی ماری تھی جس کا چہرہ بدل چکا تھا کمزور ہو چکی تھی اس کے سر پر بیماری کی وجہ سے بال نہیں تھے میں نے جب اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو کافی روئی اس کے بعد ہم دونوں رمشا کو لے کر اپنی رہاش پر گئے اور کہا کہ یہ کیا ہوا وہ کہنے لگی میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا پھوپو ہمارے گھر پیسے تو بھیجتی تھی لیکن ادھر پہنچ کر پھوپو نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا میں ایک ایسے ریسٹورنٹ میں جاب کرنے لگی جہاں کا باقی سٹاف تو ٹھیک تھا لیکن وہاں ایک افریقی لڑکا تھا جو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا ریسٹورنٹ کے سٹاف نے مجھے تنبیہ کی کہ اس سے دور رہنا اسے گندمی رنگ کی لڑکیاں بہت پسند ہیں لہذا بچ کے رہنا کیونکہ یہ کافی چالاک آدمی ہے وہ اس ہوتل میں باورچی تھا وہ کسی نہ کسی بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا لیکن جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتا میں اتنا دور ہو جاتی ریسٹورنٹ سے باہر بھی وہ مجھے ملنے کی کوشش کرتا بس میں سفر کے دوران وہ میرا پیچھا کرتا میں نے یہ بات پھوپو کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ ان باتوں کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور میں تمہارے گھر مہانہ پانچ سے چھے لاکھ بھیجتی ہوں اتنے پیسے کہ بدلے تجھے تھوڑی بہت مشکلات تو برداشت کرنی پڑے گی ایک دفعہ تو حد ہو گئی اس باورچی نے جان بوجھ کر کچن میں آگ لگا دی سارا سٹاف بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر پریشان ہوا اور وہاں جمع ہو گئے ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے چپکے سے اٹھا کر غسل خانے میں لے گیا اور کہنے لگا جب تک کچن میں آگ نہیں بوجھتی تو میری آگ بوجھا دو ان کی یہ بات سن کر پریشان ہوئی میں نے چیخنا چلانا شروع کیا اس کی بری نیت مجھے نظر آ رہی تھی وہ تو بھلا ہو ایک گورے کا جس نے محسوس کیا کہ غسل خانے میں کوئی موجود ہے اس نے مدد کی اس باورچی کو پولیس کے حوالے کیا اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو پھوپوں سے کہا جاب نہیں کروں گی پھوپوں نے کہا پیسہ کمانے کے لیے تمہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا اگر تم جاب نہیں کرنا چاہتی تو ایک شرط پر تمہیں اس بات کی اجازت مل سکتی ہے وہ یہ کہ میرے بیٹے سے شادی کر لو رمشا نے بتایا کہ اس نے پھوپوں کے بیٹے سے شادی کی لیکن اس سے اندھیرے میں رکھا کیا اسے کافی کچھ چھپایا کیا شادی کے بعد ہی پتا چلا کہ پھوپوں کا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے حالانکہ ابتدائی طور پر اسے بولنے سے منع کیا گیا تھا تاکہ رشتے سے میں انکار نہ کروں وہ نہ صرف مارتا تھا بلکہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا خود بھی اپنے سر کے بال منڈواتا پھر کہتا کہ میری بیوی کو بھی گنجا کرو اس کے بعد اس کی زد کو دیکھتے ہوئے میرے سر کے بال منڈوائے جاتے نہ میں گھر سے باہر نکل سکتی تھی نہ ہی کسی سے بات کر سکتی تھی بس ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتا مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی باجی ریمشاہ کی یہ بات سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا اور سجاد باجی ریمشاہ کو لے کر فپو کے پاس گئے اور فپو کہنے لگی تم کہاں تھی کافی ٹائم سے تجھے تلاش کر رہی تھی اگر تجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو میں نے فپو کی یہ بات سنی اور کہا کہ آپ کے بیٹے سے زیادہ میری بہن کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے فپو کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ریمشاہ نے ہمیں ساری حقیقت بتا دی ہے سجاد نے فپو سے کہا کہ آپ نے ریمشاہ کی شادی اپنے نادان بیٹے سے کر کے ظلم کیا اور آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے میں اس ملک کے قوانین جانتا ہوں جس سے آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے فپو یہ بھی سمجھ رہی تھی لہٰذا وہ خاموش رہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اس کے بعد سجاد نے ریمشاہ سے کہا تم مجھے اپنا بھائی سمجھو اگر تم اس دیوانے سے خلا لے لو تو میرے بہت اچھے جاننے والے دوست ہیں میں کسی نہ کسی جگہ تمہاری شادی کروا دوں گا سجاد کے مشورے پر ریمشاہ نے اس دیوانے شخص سے خلا لے لی اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ واپس آئی دن مارک سے واپس ہم پاکستان لوٹے سجاد کا ایک بہت اچھا دوست راہیل تھا جس کی پہلی بیوی ایکسیڈنٹ میں فوتو چکی تھی وہ سجاد کو اپنا بھائی سمجھتا تھا سجاد نے میری بہن ریمشاہ سے اس کی شادی کرا دی ان کا سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا اور یوں کافی سالوں بعد میں نے اپنی بہن ریمشاہ کے چہرے پر مسکراہت دیکھی وہ اپنے اس تاریخ ماضی کو بھلا دینا چاہتی تھی ہمارے خاندان کی خاطر ہماری خوشی کی خاطر وہ یہ دیس چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن وہ جن حالات میں رہ رہی تھی اس کا اندازہ ہمیں بالکل نہیں تھا اب یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ریمشاہ کو اس دلدل سے نکالیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سجاد کی مدد سے ہم ریمشاہ کو اس دلدل سے نکالنے میں کامیاب ہو چکے تھے آج میری بہن ریمشاہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے اس کے دو بیٹے ہیں راہیل اس کا بہت خیار رکھتا ہے وہ بہت اچھا انسان ہے آج بھی جب میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب میری بہن ریمشاہ آٹھ ہزار روپے کی جاب کرتی تھی ایک سیلز میں کسی صورت میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے تھے یہ سوچ کر اس کے بعد میری بہن ایک امتحان سے گزری اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیہ عطا کی ہیں اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں آسانیہ بانٹے ویڈیو پسند دیئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ